مولانا علی نبا سب جب یہاں پر ہم رہتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے گلف کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں یا جو باہر پردیس میں رہتے ہیں انہیں اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی علم سیکھنے کی جستجو ہو جائے کچھ وہ یوٹیوب سے کیونکہ یہاں پر تو جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ موسٹلی عربی میں ہوتا ہے اور عربی میں ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ کافی ایک خلا رہ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں فارق اوقات میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ فلمیں ڈرامیں یا دوسری چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں کچھ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ دین سیکھنے کی طرف لگ جاتے ہیں تو بھی ہم دے ہی تعالی اللہ تعالی اللہ احسان اور شکر ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کی طرف لگے تو جب دین کی طرف آیا تو انجینئر محمد ری مرزا جو ہے وہ کافی اپیلنگ پرسنیلیٹی مجھے لگا کیونکہ قرآن اور حدیث اور اس کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے میں کافی اسے متاثر ہوا لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں بولنا شروع کیا اسپیشلی میں ابھی دو تین آپ کو مثالیں دے دوں گا تاکہ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے باخبر ہو جائیں سب سے پہلے جب اس نے یہ بات کرنا شروع کی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اوپر اس نے بہتان اور الزامات لگانا شروع کیا اس سے پہلے تو یہ صرف اور صرف مختلف مکاتب فکر کو ایڈریس کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا شاید کہ یار واقعی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور ہمارے مکاتب فکر کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ خامیہ بھی ہیں کہ وہ لوگ بہت شدت پسند ہیں تو اس لئے میں اس کو سنا کرتا تھا اس کے میں نے آلموسٹ مور دن 150 سے زیادہ لیکچرز سنے ہیں اور آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اوپر سب سے پہلے جو اس کا میں نے جھوٹ پکڑا تھا وہ یہ تھا کہ المدونت القبرہ کوئی کتاب ہے امام مالک کی اس کے اوپر اس نے یہ کہا تھا اپنے کے سپیچ میں کہ یہ کتاب ان سے زبردستی لوگ بنصوب کر دیتے ہیں ان کی کتاب ہی نہیں ہے یہ اور پھر اتفاق یہ بات ہے کہ اپنے ہی ایک لیکچر میں اس نے کچھ اپنی بات کو ذرا وزن دلوانا تھا تو اس سے اپنی بات کا کوئی ثبوت لینا تھا تو کہتا ہے کہ فقہ مالکی کی جو سب سے مستند کتاب ہے وہ المدونت القبرہ ہے امام مالک کی طرف جو منصوب ہے اور سب سے آثنٹک کتاب ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈیریکٹ سوال کرتے ہیں اور امام مالک اس کو ایڈریس کرتے ہیں ان کو تو بیسیکلی ان کی جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ المدونت القبرہ ہے اس کے بعد اس کی ایک سپیچ جس میں اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کا نام لے کر یہ کہا اور میں نے یہ دو تین علماء سے تحقیق کر لی اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا یہ منصوب کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو اور حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سفارش لے کر گئے کہ آپ جو ہے وہ سفارش یہ میرے رشتہ دار ہیں آپ ان کو آنے دیں مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد تو آپ رضی اللہ تعالی نے انکار کر دیا اس کے بعد پھر جب حضرت عمر فاروق خلافت میں آئے خلیفہ بنے تو حضرت عثمان جو ہے حضرت عمر کے پاس گئے کہ آپ جو ہے وہ میرے ان دونوں رشتہ داروں کو مدینہ میں آنے کی اجازت دیں حضرت عمر فاروق نے بھی منع کر دیا تیسرے نمبر پہ جب یہ خود خلیفہ بنے تو چونکہ یہ رشتہ داری تھی ان کی تو انہوں نے ان کو مدینہ کے اندر بلا لیا پھر صرف بلا ہی نہیں لیا بلکہ مروان سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اب جب یہ بات سناتا ہے تو اس بات کے اندر کوئی حقیقت کوئی سند کوئی روایت کی کوئی آثنٹی سٹی کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ یہ دیکھنے میں تو حضرت عثمان غنیر دلہ تعالیٰ انو پر بہت بڑا بہتان ہے میں نے اپنی ذہن سے سوچا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کے اوپر کی حرمت کے اوپر اپنی گردن کٹوانے کو تیار اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کر دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے how is it possible کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انو صرف رشتہ داری کی وجہ سے دو اشخاص کو انڈیو فیور دے کر مدینے میں دوبارہ بلوالیں تو جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ بالکل بے سند ہے اور میں بلکہ آپ کو بھی اپروچ کرتا اس کو پوچھنے کے حوالے سے لیکن میں آپ کو نہیں اپروچ کر پایا تیسری بات اس کی جو مجھے بہت زیادہ کھٹکی وہ اس کے جھوٹ ہیں جو حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے یہ بات کہی جبکہ حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے جب حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک چیز کا کلیم نہیں کر رہے اپنی کتاب میں کسی بھی اہل سنت کی یا کسی بھی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس نے یہ کیسے جورت کر لی کہ وہ جو شخص گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں ان کے اوپر یہ جھوٹ باندے رہاباد کے خواب میں دیکھنا تو مفتی راشد محمود رزوی صاحب کی میں نے وہ سپیچ سن کر میں نے دو تین مرتبہ سنی اور میں نے اس میں سے جو دو سیر حاصل گفتگو حاصل کی وہ یہ تھی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کیے تو کیا صرف انہوں نے ہی کیے یا باقی دیگر محدثین نے بھی کیے اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو درج کیا ہے اگر تو صرف امام بائزید بستامی کا کلیم ہوتا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کیے اور کسی نے نہیں کہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ مجرم تھے لیکن جب بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی کتب میں بیان کی ہیں اور دیگر محدثین اور آئمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو پھر بائزید بستامی کو ہی نشانہ عبرت کیوں بنانا صرف ان کے خلافی آواز کیوں اٹھانا پھر تو سب کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا بغس شامل ہے ایک اور بات چونکہ وائس میسج کافی لمبا ہو رہا ہے ایک اور بات میں کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس پر ورک کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ آپ کو ہنڈر تھاؤزن سبسکرائبرز بھی ہو چکے ہیں اور آپ نے سینکڑوں لوگوں کی اور الحمدللہ میرے ذریعے کم سے کم پانچ لوگ تو اب تک توبہ کر چکے ہیں مرزا انجینئر کی شکل دیکھنے سے بھی میں نے ان کو دکھایا تو وہ دیفنیٹلی پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ قرآن اور حدیث کا غلط فہم لوگوں تک پہنچا رہا ہے ایک حدیث مبارکہ جو عموماً یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمانے جاہلیت کے نصف پر فخر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اپنے موں میں رکھ لے اور اس میں کنایا نہ کرے تو جب آپ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث مبارکہ اس نے کہا یہ گستاخی ہے میرے نزدیک اور یہی حدیث جو ہے وہ البانی نے صحیح کہا اور زبیر علی زہی نے صحیح کہا تو یہ اس پر حکم کیوں نہیں لگاتا یہ دائریکٹ صرف اور صرف دوسری جو اہل سنت کی یا دیوبند کی یا دوسری کتابوں میں جو غلط باتیں منصوب ہیں ان سے جیسے آپ نے آج بھی اپنے ویڈیو میں لگایا غوثیہ تذکر ہے غوثیہ کوئی کتاب ہے جس کا امام احمد ارزا خان فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب فتاو رزویہ میں لکھا کہ یہ کتاب لغو ہے بلکہ حد کفر تک پہنچ جاتی ہے اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو نہ پڑھا جائے یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے اس کو آگ لگا دی جائے لیکن یہ بددیانتی ایسے کرتا ہے کہ یہ ان سے یہ منصوب کرتا ہے کہ دیکھیں یہ عقیدہ ہے بریلویوں کا اور کسی پر بہتان لگانا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر کیا اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کسی انسان پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے مجھے پاکستان کو تو نہیں پتا چونکہ ہم پاکستان میں رہنے کے عادی ہیں ہمیں تو جھوٹ سچ یہ تو شاید ہمارے یہاں پر عام ہیں لیکن مجھے یہ بات تو میں 200% شور ہوں کہ جو لوگ باہر ممالک میں رہ لیتے ہیں سپیشلی جو لوگ دبائی میں رہنے کے عادی ہیں وہ فراڈ اور جھوٹ اور دھوکہ بازی میں کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کو برکل سٹیٹ گزارتے ہیں یہاں پر تو جھوٹ فریب دھوکہ بازی بہت کم ہے تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ایک ایسا سکولر جس کو میں سکولر سمجھ رہا ہوں سو کالڈ سکولر اس کو تو عالم اور سکولر کہنا بھی عالم اور سکولر کی توہین ہے تو میری تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک باد ہے اسپیشلی مفتی راشد محمود رزیلی صاحب تک بھی اگر آپ میرا پیغام پہنچا سکیں تو میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پر کام کیا اور دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی بینکاب کیا اور بہت سارے لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے سے آپ لوگوں نے بچایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کا بہتر جزا عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے عقائد کی پختگی میں آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد دینوں سے اور ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام سیکھنے کے لئے میری اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں دین اسلام کو سیکھنے کے لئے آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا انجینئرز ڈاکٹرز وکلہ ہمیں دین نہیں سکھا سکتے دیکھیں ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جب بھی کنسلٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہارٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ کبھی کسی انجینئر کے پاس جا کر مشورہ کرے کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں آپ مجھے کائنڈلی کچھ مشورہ دے دیجئے ہارٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ جو پیشنٹ ہیں وہ ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائیں گے they will not approach to any انجینئر اور any advocate کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ سر میرے پاس مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے اسی طرح جو انجینئر ہوگا جس کا کام تعمیر کرنا ہے کبھی بھی آپ اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے جس میں آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے million two million three million کی so you will not approach any doctor کہ سر آپ مجھے کوئی اچھا سا نقشہ بنا دیجئے ہم جب اپنے دنیاوی معاملات کے اندر specialized لوگوں کو approach کرتے ہیں تو why not we approach in Islam to the related persons ہم کیوں نہیں اسلام کے لیے جو اس کے اہل ہیں ان لوگوں کو follow کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو approach کرتے ہیں why not تو یہ میرے ایک دل کی گزارش تھی آڈیو کافی لم میں خلال میں طویل ہو چکی تو آپ سے معذرت بھی اور میرے دل کی یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ناظرین کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب علماء اہل سنت کو اور جو جو علمی شخصیات دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ